میں متفق ہوں اور جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ وہ جذبات ہیں کہ جو آج ہر پاکستانی کے ہیں اس میں پشاور اور لاہور کی کوئی تقسیم نہیں ہے ہر پاکستانی محبے وطن جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ بھی رہا ہے اور گلا بھی ہے اسے اور یہ سوال بھی ہے اس کا کہ ہمیں آگے جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنا چاہیے میں اپنے بھائی نور عالم خان کے جذبات اور ان کے احساسات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ان سے اپنی یہ سبمشن یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی شامل کریں درجنوں واقعات جن کا میں ایک ایک کر کے بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ دو ہزار پانچ چھے سے لے کے دو ہزار پندرہ سولہ تک ان دس سالوں میں لاہور میں ہوئے جس میں ایک ایک واقعہ جو ہے اس میں شہادتوں کا نمبر جو ہے وہ سو سے زیادہ ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اس میں ڈی آئی جی لیول سے لے کے کانسٹیبل تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس علم ناک ثانیہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان واقعات میں بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی اور بعد میں جو لوگ جو ہے وہ ڈگ آؤٹ ہوئے پکڑے گئے ان میں کوئی تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ واقعات میں جو خود کش بمبار تھے خود کش جو وہاں پہ بیجے گئے وہ ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے تھے جو جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے تھا وہ پاکستان دشمن تھے وہ گمراہی کا شکار لوگ وہ گمراہ ہو کے جو ہے وہ انہیں اس کام کے اوپر جو ہے وہ بھیجا گیا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان حلاقتوں کا ان شہادتوں کا جو ہے وہ باعث بنے پنجاب سے کوئی ایک آواز بھی اگر یہ اٹھی ہو کہ جی آپ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں تو میں اس آواز کی مضمت کرتا ہوں میں ایسی ہر بات کو رد کرتا ہوں